موسیقی ناظرین میں ساجد بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری سیریز وہ کون لوگ تھے اور اس سیریز میں ہندوستان کی سب سے طویل عرصہ قائم رہنے والی سلطنت یعنی مغلیہ سلطنت کے عروج و زوال کی مکمل داستان کی ڈاکومنٹری دیکھ رہے ہیں اور آج ہم اس سسلے کی دوسری قسمیں مغلیہ سلطنت کے بانی زہیر الدین بابر کی تاریخ کے بارے میں بات کریں گے اس میں ہم دیکھیں گے زہیر الدین بابر کہاں کا حکمران تھا پھر کس طرح محلاتی ساشوں کے نتیجے میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب پوری دنیا میں اس کو جائے پناہ نہیں مل رہی تھی بے سرو سمانی کی عالم میں وہ در بدر پھرتا ہے مگر حوصلہ نہیں ہارتا اور اپنے عباؤ اعیداد کے خون کی لاج رکھتے ہوئے وہ اپنی جد و جہد کو جاری رکھتا ہے اور پھر زمانہ دیکھتا ہے کہ پھر کس طرح اس نے قابل کو فتح کیا وہاں حکمرانی قائم کی پھر فتحات کرتے کرتے وہ برے سغیر میں آیا اور پھر برے سغیر میں اسے کیا کیا مشکلات اور رکاوٹیں درپیش ہوئی یہاں اس نے کس طرح یہاں کے مقامی راجاؤں کے ساتھ جنگ کر کے اپنے لیے خطہ حاصل کیا اور پھر پل آخر پندرہ سو چھپی سی سی کو ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور مزید معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے افغانستان کے علاقے فرغانہ پر سولوی صدی کے آغاز میں عمر شیخ مرزا حاکم تھا جس کا تعلق تیموری خاندان سے تھا اس کی بیوی کا نام کتلخ نگار بیگم تھا جس کا تعلق چنگیز خان کے منگول خاندان سے تھا اس کے ہاں 23 فروری سن 1483 عیسوی کو ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام زہیر الدین محمد رکھا گیا زہیر الدین کو اس کی ماں پیار سے بابر یعنی شیر کہہ کر پکارتی تھی جس سے اس کا نام زہیر الدین بابر مشہور ہو گیا اس نوجوان نے پڑے ہو کر ہندوستان میں عظیم مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی اس کی رگوں میں دو جنگجو قبیلوں دیموری اور منگول خاندان کا خون شامل تھا جب اس کی عمر ابھی بارہ سال تھی تو اس کا والد عمر شیخ مرزا انتقال کر جاتا ہے اور اسے کم عمری میں ہی حکومت سنبھالنا پڑتی ہے جون سن 1494 عشوی کو بابر فرغانہ کے تخت پر براجمان ہوتا ہے اس کے اقتدار سنبھالتے ہی اس کے اپنے رشتہ دار اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اس کا سگا چچا احمد مرزا والی سمرکن فرغانہ پر حملہ کر دیتا ہے اور بابر سے بہت سے علاقے چھین لیتا ہے اس کے مامو محمود خان نے بھی فرغانہ پر حملہ کیا مگر وہ ناکام رہا سن 1497 عشوی کو وہ اپنے چچا کے انتقال کے بعد سمرکن پر حملہ کر دیتا ہے اور اسے فتح کر لیتا ہے اسی دوران فرغانہ میں عمرہ ملی بھگت سے زہیر الدین بابر کے سوتیلے بھائی جہانگیر مرزا کو تخت پر بٹھا دیتے ہیں وہ فوری طور پر سمرکن سے فرغانہ کے لیے روانہ ہوتا ہے ابھی وہ راستے میں ہی تھا کہ اسے اطلاع ملتی ہے کہ اس کے چچازاد بھائی سلطان مرزا نے سمرکن پر قبضہ کر لیا ہے یہ صورتیال دیکھ کر اس کے فوجیوں کی بہت بڑی تعداد اس کا ساتھ چھوڑ جاتی ہے اب بابر دونوں حکومتوں سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور بے سرو سامانی کی حالت میں وہ دربدر پھرتا رہتا ہے قسمت کی دیوی ایک بار پھر بابر پر مہربان ہوتی ہے اور فرغانہ کے ایک علاقے مرغنان کا حاکم علی دوست سن 1499 عیسوی کو اس کی اطاعت قبول کر لیتا ہے جس سے بابر کو ایک نئی امنگ ملتی ہے بابر دوبارہ فوج تیار کرتا ہے اور فرغانہ پر حملہ کر دیتا ہے زہر الدین بابر کو فتح تو نہیں ملتی مگر اس کے بھائی کے ساتھ علاقوں کی تقسیم کی بنیاد پر حکومت میں شراکت کا معاہدہ تیپ آ جاتا ہے سمرکند بابر کو جبکہ فرغانہ جہانگیر مرزا کو مل جاتا ہے سن 1521 عیسوی میں شبائی خان اوزبگ سمرکند پر حملہ کر دیتا ہے اور سمرکند بابر سے چھین لیتا ہے بابر بچ نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اب پھر بغیر علاقائی حکومت کے زہر الدین بابر در بدر ہو جاتا ہے اسی دوران سر 1501 عیسوی میں ہی کابل کے حاکم اور بابر کے چچا الگ بیک کا انتقال ہو جاتا ہے الگ بیک کا بیٹا عبد الرزاق تخت پر بیٹھتا ہے مگر الگ خان کا داماد مقیم بیک اسے معزول کر کے حکومت پر قبضہ کر لیتا ہے یہ اطلاع ملتے ہی زہر الدین بابر کابل کی طرف روانہ ہوتا ہے اور راستے میں بدکشاں کو بھی فتح کر لیتا ہے جو کابل شہر کا محاصرہ کر لیتا ہے مگر مقیم بیک جلد ہی ہتھیار ڈال دیتا ہے سر 1505 عیسوی میں زہر الدین بابر کی والدہ کنخ نگار بیگم کا انتقال ہو جاتا ہے اور پھر سر 1506 عیسوی میں بابر کندھار کلا کو فتح کر لیتا ہے چھ مارچ سر 1508 عیسوی کو زہر الدین بابر کی بیوی مہم بیگم کے ہاں ہمائیوں کی ولادت ہوتی ہے 1511 عیسوی کو زہر الدین بابر نے تیسری بار سمرکند پر حملہ کر دیا ہوتا کچھ یوں ہے کہ اس کا مضبوط ترین دشمن شبائی خان شہنشاہ ایران اسماعیل صفوی کی ہاتھوں ایک مارکے میں قتل ہو جاتا ہے بابر صفوی کے ساتھ اتحاد کر کے سمرکند پر حملہ کر دیتا ہے اور اسے فتح کر لیتا ہے مگر کچھ ہی عرصہ بعد عزبق فوجی ایک بار پھر بابر کو شکست دے کر سمرکند اس سے واپس لے لیتے ہیں اب بابر جان چکا تھا کہ ترک اور عزبق سخت جان اور جنگجو قوم ہیں اس لیے وہ اسے سکون سے حکومت نہیں کرنے دیں گے چنانچہ اس نے نئے علاقوں کی طرف پیش کتنی کا فیصلہ کیا اور اس کے لیے سب سے سازگار علاقہ ہندوستان تھا سن پندرہ سو سولہ عیسوی میں بابر ہندوستان پر حملہ کر دیتا ہے اور موجودہ پاکستان کے علاقے باجوڑ، خوشاب، دریائے جہلم اور چناب کے درمیانی علاقے گکھڑوں سے چھین لیتا ہے پھر پندرہ سو انیس سیسی میں دوسری مرتبہ لاہور اور ملتان کو فتح کر لیتا ہے اور سرہند کے علاقے تک پیش قدمی کرتا ہے پندرہ سو بیس سیسی میں کندھار کے حالات خراب ہونے کی وجہ سے وہ واپس چلا جاتا ہے اس دوران ہندوستان کے حاکم اور شہنشاہ ابراہیم لوڈی کی حکومت کے لیے مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں راجپود سردار سر اٹھانے لگتے ہیں ابراہیم لوڈی کے طرز حکمرانی اور سخت مزاجی کی وجہ سے اکثر عمراء بھی ناراض ہو جاتے ہیں پھر میوار کے علاقے چطور کا راجپود راجہ سنگرام سنگھ المعروف رانہ سانگا زہیر الدین بابر کو ہندوستان پر حملے کی دعوت دے جاتے ہیں تاکہ ابراہیم لوڈی سے چھٹکارہ حاصل کیا جاسے ہیں ایک دوسری روایت کے مطابق لاہور کے حاکم دولت خان لوڈی نے زہیر الدین بابر کو ہندوستان پر حملے کی دعوت دی تھی وہ پندرہ نومبر سر پندرہ سو پچیس سیسوی کو کابل سے ہندوستان کے لیے روانہ ہوتا ہے دوسری طرف ابراہیم لوڈی بھی جنگ کی بھرپور تیاریاں کرتا ہے اور آخر اکیس اپریل سر پندرہ سو چھبیس سیسوی کو پانی پت کے میدان میں زہیر الدین بابر اور ابراہیم لوڈی کی افواج کے مابین ڈاکرا ہوتا ہے اس جنگ کو تاریخ میں پانی پت کی پہلی جنگ کہا جاتا ہے اس جنگ میں ابراہیم لوڈی کی فوج کی تعداد ایک لاکھ جس کے ساتھ ایک ہزار ہاتھی بھی تھے جبکہ زہیر الدین بابر کی فوج کی تعداد صرف بارہ ہزار تھی مگر زہیر الدین بابر اپنے ساتھ ایک ایسا ہتھیار لے آیا تھا جس سے ہندوستانی فوج واقع نہ تھی اس تباہ کن ہتھیار کا نام دوک تھا اس کے علاوہ اس کے پاس بڑی تعداد میں بندوقیں بھی تھی اس طرح بابر نے ہندوستان میں پہلی مرتبہ بارود کا استعمال کیا اس جنگ میں بابر کے پاس بارہ توپے تھی جنگ کا آغاز ہوا تو لودی فوج انتہائی تیزی کے ساتھ آگے بڑھی انہوں نے سب سے آگے ہانچیوں کی کتار رکھی جب وہ بابری فوج کے قریب پہنچے تو بابری فوج نے توپوں اور بندوقوں سے بارود کی بارش کر دی بارودی آگ اور توپوں کی گن گھرج سے ہاتھی بپھر گئے اور واپس اپنی ہی فوج پر چڑ دوڑے اس سفرہ تفری میں ہزاروں فوجی اپنے ہی آتھیوں کے پاؤں تلے آ کر مارے گئے اور باقی بخلا کر بھاگ کھڑے گئے اب ابراہیم لوڈی خود آگے بڑھتا ہے اور زہیر الدین بابر کا مقابلہ کرتا ہے مگر وہ اس مارکے میں مارا جاتا ہے اور اس طرح بابر کو ہندوستان میں پہلی فتح نصیب ہوتی ہے زہیر الدین بابر آگرہ میں تخنشین ہوتا ہے اور یوں مغلیہ سلطنت کی داغ بیل ڈالی جاتی ہے ہتا کے بعد بابر سب سے پہلے شیخ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دیتا ہے جب زہیر الدین بابر فاتحانہ انداز میں آگرہ میں داخل ہوتا ہے تو ابراہیم لوڈی کی ماں اس کا استقبال کرتی ہے زہیر الدین بھی اس کو ماں کا درجہ دیتا ہے اور اسے بوا کہہ کر پکارتا تھا مگر لوڈی کی والدہ کی نیت ٹھیک نہ تھی وہ ایک دن زہیر الدین بابر کے باورچی سے مل کر اس کے کھانے میں زہر ملوا دیتی ہے جبراہٹ اور جلد بازی میں احمد نامی اس باورچی سے صحیح طریقے سے زہر کھانے میں شامل نہیں ہوتا جب زہیر الدین کھانا کھاتا ہے تو اس کو متلی ہو جاتی ہے وہ یہ کھانا جانوروں کو کھلانے کا حکم دیتا ہے جس کے بعد آشکار ہو جاتا ہے کہ کھانے میں زہر ملایا گیا ہے اور پھر باورچی کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اور لوڈی کی والدہ کو قید میں ڈال دیا گیا آگرہ کے کلا سے زہیر الدین بابر کو بہت زیادہ مالے گریمت ملتا ہے جس میں جواہرات کی بہت بڑی تعداد بھی شامل تھی اسی خزانے میں اس کو کوہ نور ہیرہ بھی ملتا ہے جو وہ اپنے بیٹے ہمائیوں کو دے دیتا ہے یہ ہیرہ مختلف ادوار اور حکمرانوں سے گزرتا ہوا انگریزوں کے ہاتھ لگتا ہے اور آج کل ملکہ برطانیہ کے تاج کا حصہ ہے زہیر الدین بابر کو دعوت دینے والے رانہ سانگا کا سارا پروگرام اور منصوبہ خاک میں مل چکا تھا وہ سمجھتا تھا کہ امیر تیمور کی طرح بابر بھی ہندوستان پر حملہ کرے گا لوٹ مار کرے گا اور واپس چلا جائے گا مگر بابر نے تو تخت سنبھال لیا تھا یہ بات کسی صورت بھی سانگا کو قبول نہ تھی کیونکہ وہ تو اپنی حکمرانی کے خواب دیکھ رہا تھا دوسری طرف اس نے بابر کی مدد کا وعدہ کر کے بھی پانی پت کی لڑائی میں اس کا ساتھ نہیں دیا اب رانہ سانگا نے مختلف راج پوت راجاؤں کو بغاوت کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا جہیر الدین بابر نے سانگا سے جنگ کی تیاریاں شروع کر دی اس نے مزید توپیں بنانے کا حکم دیا اب بابر کے پاس ساٹھ توپیں تھی بابر کے مقابلے میں پورے ہندوستان کے راجاؤں کی مشترکہ فوج تھی جبکہ دوسری طرف نجون میں بھی پیشنگوئی کر رہے تھے کہ یہ وقت بابر کے لیے فتح کا وقت نہیں ہے مگر بابر بھی ارادہ کر چکا تھا بابر بابر اللہ کے حضور گرگڑا کر دعائیں کرتا ہے اور منت مانتا ہے کہ وہ شراب نوچی تر کر دے گا اور فتح کے بعد مسلمانوں پر کسی قسم کا ٹیکس نہیں لگائے گا وہ شراب کے سارے زخیرے کو ضائع کر دیتا ہے پھر سن پندرہ سو ستائیس عیسوی کو کنواہا کے میدان میں رانہ سانگھا اور زہیر الدین بابر کی افواج آمنے سامنے تھی راج پوت بڑی بے جگری سے لڑے ایک طویل مارکے کے بعد رانہ سانگھا کو شکست ہو جاتی ہے اور زہیر الدین بابر فتح یاب ہو جاتا ہے زہیر الدین بابر ایک کوہنا مشک سپاہی اور سپاہ سالار ہونے کے ساتھ کمال کا عدیب اور شاعر بھی تھا اس کے ایک آق میں تلوار تھی تو دوسرے ہاتھ میں کلم اسے علم اور عدب سے گہرا لگاؤ تھا زہیر الدین بابر کے کلم سے پھوٹنے والے شاہکاروں میں سے دوسر کے بابری جو کہ اس کی اپنی سوانے عمری ہے دوسری کتاب عروضی رسالہ تیسری مبین چوتھا رسالہ والدیہ جو اس کے بزرگوں میں سے ایک بزرگ کی کتاب کا صوفی ترجمہ ہے جبکہ اس کی پانچ وی کتاب دیوان جو کہ شائری کا مجموعہ ہے تاریخ کا حصہ ہے زہردین بابر مجموعہ مجموعہ جی ہاں یہ وہی تاریخی بابری مسجد ہے جس کو سن انیس سو بانوے میں بھارتی انتہا پسندوں نے شہید کر دیا زہردین نے اس کے بعد پندرہ سو انتیس عیسوی میں بنگال گوالیار پسار میواد اور بہار کے علاقوں کو فتح کیا سن پندرہ سو تیس عیسوی کو اس کے بیٹے کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی وہ کافی عرصہ بیمار رہا زہردین بابر کو اس کی صحت کی بہت زیادہ تشویش ہوئی اور اسی بیچینی میں وہ شہزادے ہمائیوں کے بستر کے گر چکر لگاتا رہا اس نے اللہ کی بارگاہ دعا کی اور منت مانی کہ اللہ اس کے بیٹے کو صحت دے تو وہ اپنی سب سے قیمتی چیز اللہ کی راہ میں دے گا جبکہ ایک اور روایت کے مطابق اسے دربار سے ایک بزرگ مشورہ دیتے ہیں کہ اگر وہ اپنی سب سے قیمتی چیز اللہ کی راہ میں دے تو اللہ میں دے دے اس ہیرے کی اس وقت کی قیمت کا اندازہ کروایا گیا تو جہری نے بتایا کہ اس ہیرے کی قیمت اس قدر زیادہ ہے کہ اس کی آمدن سے پوری دنیا کے لوگوں کو ایک دن کا کھانا کھلایا جا سکتا ہے مگر زہیر الدین کہتا ہے کہ میری سب سے قیمتی چیز میری جان ہے میں اپنے بیٹے کی صحت کے لیے اپنی جان دے دوں گا اور پھر قدرت خدا وندی سے شہزادہ صحیح زیاب ہو گیا اور زہیر الدین بابر بیمار پڑ گیا اور اسی بیماری کی حالت میں 26 دسمبر سن پندرہ سو تیس عیسلی کو زہیر الدین بابر اپنے خالق حقیقی سے جامل گا زہیر الدین بابر ایک گلیر اور حوصلہ مند سلطان تھا ہر قسم کے حالات سے عبرنا جانتا تھا بارہ سال کی عمر سے لے کر موت تک پینتیس سال تک اس نے تلوار اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑی اور ایک عظیم سلطنت کی بنیاد رکھی جسے تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا ناظرین آپ ہماری آئندہ ویڈیوز میں دیکھیں گے عظیم سلطان نصیر الدین ہمائیوں کے حالات زدگی سن پندرہ سو تیس عیسوی سے سن پندرہ سو چھپن عیسوی تک عظیم باب کی طرح اس سے ہندوستان کی حکمرانی چھیل لی جاتی ہے اور وہ پھر دوبارہ اپنا تک حاصل کر لیتا ہے اس کے خلاف کیا ساششیں ہوں بھائیوں نے کیسے اس کے خلاف بغاوت کی اور وہ کیسے کامیاب ہوا یہ سب آپ دیکھیں گے ہماری اگلی قسط میں